تو ہم بھی ان لوگوں کے خلاف مہم شروع کریں گے کہ یہ لوگوں کا پیسہ لوٹ رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے بہتر ہے آپ کسی جواری کے پاس چلے جائیں سکھیں گے تو صحیح نا لگائے نا پھر گربار ساری چیزیں اڑا کے ہیں پتہ چلے پھر آج میں نے یہ سوچا کہ یار بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں کہ بھائی فلان بندے نے نا آپ نے خود بھی بلکہ یہ چیزیں دیکھی ہوگی ایک بندہ ٹیکسی ڈرائور تھا اس نے کسی ایپ کے اندر پیسے لگایا اور وہ کروڑ پتی بن گیا جس کے پاس اپنی گاڑی تھی ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہوگے پھر کچھ گیمز آگئی ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ یار میں بھی آپ لوگ کو بتاؤں کہ ان سے پیسہ کمائے جا سکتا ہے آپ لوگ بھی کمائے اب یہ سین کیا ہے میں آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ کلیر کلیر کر دوں اوپر جاتی ہے بیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے اب یہ اوپر جا کے ٹوٹ گئی ہے تو آپ کے پیسے ختم ہو گیا اگر اس کے ٹوٹنے سے پہلے پہلے آپ نے اس کو ویڈرا کر لیا تو آپ کے اکانڈ میں پروفٹ آ جائے گا ٹھیک ہے دوسری کچھ گیمز ہیں تو ان گیمز کے اندر آپ جو ہے وہ پیسہ لگا کے اس سے بھی پیسہ کما سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی آگئی ہے میں اس سے پہلے بھی ویڈیو ان پر بنا چکا ہوں لیکن آج بنانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ میرے بیورز بھی اس چیز کی طرف جاتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے کہ بھائی لوگ اس طرح پیسہ بنا رہے ہیں اس طرح کما رہے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں آپ کے پیسہ ڈوبنے کے علاوہ یہاں پہ کوئی چیز آپ کو فیدہ نہیں دینے والی بلکہ آپ لوگوں کو وہ نکمہ کر رہے ہیں اب ایک میں چیز یہاں پہ آپ کو کلیریفائی کر دو کوئی بھی ویب سائیڈ ہے کوئی بھی اپلیکیشن ہے اب مجھے ایک بات بتائیں بندہ اپلیکیشن کیوں بناتا ہے یا بندہ ویب سائیڈ کیوں بناتا ہے اس کا کیا فیدہ ہے اس کو ذرا غور سے سنیں پلے سٹور ہے پلے سٹور پہ آپ جاتے ہیں تو کافی سریعہ پا جاتے ہیں ان لوگوں نے کیوں بنائی ہوئی ہے بھائی وہ ویلے ہیں یا ان کا دماغ خراب ہے یا ان کے پاس فالٹو کا ٹائم ہے کہ وہ پلے سٹور پہ بنا بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں یا آپ گوگل پہ جاتے ہیں اتنی زیادہ جس ٹوپک پہ بھی آپ نکالیں ویب سائیڈ آپ کو مل جائے گی کیوں بنائی ہوئی ہے کیا ریزن ہے اسی طرح آپ یوٹیوب پہ چلے جائے یوٹیوب پہ لوگ ویڈیوز کیوں بنا رہے ہیں کیا ریزن ہے آخر اس کا کیا بجہ کیا ہے چلے کچھ تو ہیں یعنی جو اسلامی سکولر ہیں مذہبی لوگ ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں لیکن وہ رونگ لوگ بنایا رہے ہیں کیوں بنا رہے ہو کیوں کہ وہ پیسہ کمارے ہیں اپلیکیشن سے لوگ پیسہ کمارے ہیں ویب سائیڈ سے لوگ پیسہ کمارے ہیں اگر کسی نے کوئی اپلیکیشن پلے سٹور پہ لسٹ کر رکھی ہے تو وہاں سے اس کو پیسہ آتا ہے جتنے زیادہ لوگ اس کو انسٹال کرتے ہیں یوز کرتے ہیں اس کو پیسہ آتا ہے اب دو طریقے سے پیسہ وہ لوگ کمارے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اپلیکیشن لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کی اس کو یوز کیا اب یوز جتنا زیادہ زیادہ سی بات ہو رہی ہے تو اس کو پیسہ تو آئے گا جتنے زیادہ لوگ کر رہے ہیں جتنے زیادہ تائم ہو رہی ہے وہ اپنا پیسہ اس سے کمارے ہیں پیسہ جنرنیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس میں لوگ پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں اس میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں پچاس روپے انویسٹ کیا جی میں نے یہ دوستوں کو دیکھا رہا ہے کسی نے پچاس انویسٹ کیا سو انویسٹ کیا اور وہ دس ہزار بن گیا بیس ہزار بن گیا اگلے دن پوچھا تو وہ دس بیس ہزار بھی نہیں ہے وہ اپنا پچاس بھی نہیں ہے تو یعنی کہ یہ سارا سار ایک وہ فلمیں ہیں بندے کو گیرو پر اگرام ہوتا ہے کہ گیر کے لے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا جی آپ کا پیسہ ڈوب جاتا ہے تو آپ اس چکر میں نہ پڑیں یہ سرہ سر نقصان ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں اس پر تفصیلیں ویڈیو بنا چکا ہوں اس سے پہلے میں اپلوڈ کر چکا ہوں کہ بھائی دن کے ہزاروں ڈالر کمائیں یہ سارے فراڈی ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سپونسر کر رہے ہیں پھر ایڈ اپنے سپونسر کر رہے ہیں فیس بک کے اوپر جس طرح اب نہ وہ کیا کہتے ہیں اکران و حسن نے کیا کیا ہے کہ یہ جو جیلی پی رہے ہیں ان کے خلاف وہ مہم شروع کی ہے تو ہم بھی ان لوگوں کے خلاف مہم شروع کریں گے کہ یہ لوگوں کا پیسہ لوٹ رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے آپ اپنا پیسہ کیوں لگا رہے ہیں کیوں اتنی آسانی کی طرف جاتے ہیں کہ آپ نے گھر بیٹھنا ہے موبیل پر پچاس روپے لگانا ہے ہنٹرہ نکال لیا جی پچاس لگیا جی دو سو نکال لیا ایک بندے کو وہ پکڑ کے لے آتے ہیں کہ اس بندے نے اتنا پیسہ کمار لیا اس کو چار پانچ ہزار دس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ دیا بولنے سے کیا ہے وہ بول دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جا رہے ہیں یہ تو بندہ اتنا پیسہ کمار ہے حالانکہ یہ سرہ سر جھوٹ ہے اگر کسی نے کمار بھی لیا کسی کا تکہ لگ بھی گیا تو آپ کیوں اپنی جو ہے وہ لائف اس میں تباہ کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں جس میں نہ کوئی نولیج ہے نہ آپ کے پاس سکل رہے گی نہ آپ کے پاس نولیج رہے گا کچھ بھی نہیں رہے گا کیا رہے گا آپ کے پاس آپ خود سوچیں نا اگر کسی جگہ پچاس لگانے ہیں وہ بٹھ جاری ہے اوپر جاری ہے آپ نے نکال دیئے وہاں پر کئی دفعہ ایک تو یہ ہے کہ سرہ سر حرام ہے جوہ ہے سکتہ ہے لگ گیا تو پھیک ہے نہیں لگا تو ختم یہ جوہ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سکتہ کا مطلب ہے کہ آپ حرام کر رہے ہیں آپ جوہ خیر رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے آپ کسی جوہری کے پاس چلے جائیں سکھیں گے تو صحیح نہ لگائیں نہ پھر گربار ساری چیزیں اڑا کے ہیں پتہ چلے پھر مجھے لیں تو یہاں پہ یہی سین ہے یہاں پہ بھی سکتہ چل رہا ہے جوہ چل رہا ہے کہ آپ نے پچاس سو روی جتنا پس تھے وہ آپ نے لگائے اور وہ بھی آپ کے چلے گئے یہ اس میں سے پانچ سو زار کمایا ایک دن دوسرے دن وہ بھی اڑا دیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سرہ سر سٹا ہے سرہ سر جوہ ہے اب کئی لوگ یہ جب میچز ہوتے ہیں کرکٹ کے اس پہ لگا رہے ہوتے ہیں تو کرکٹ کے میچ دیکھو اور اس پہ لگاؤ کہ چھکا لگے گا یا چوکا لگے گا کون جیتے گا کون ہارے گا ادھر لوگ لگا رہے ہوتے ہیں کسی نے جیت کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا تو یہ تو جوہ ہے نا اس سے بہتر ہے پھر آپ جوہ کھیلیں جب آپ نے جوہ کھیلنا ہے تو پھر بقاعدہ جواریے بن جائیں پھر جوہ کے جو اصول قانون ہیں وہ سمجھیں اور پھر جوہ کھیلیں یہ تو بقاعدہ جو جواریے ہیں وہ ہی کھیلتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی ادھر کیا کرنا ہے تو آپ اس سے بچیں آپ نہ کھیلیں آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا آپ کا نالیج ختم ہو جانا ہے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں بچنی خدا رہا ان چیزوں سے بچ جائیں اس کو کوئی فیدہ فیدی نہیں ہے تو آپ نے اگر کام کرنا ہی ہے تو پہلے کوئی سکل سیکھ لیں کوئی ہونر سیکھ لیں کوئی کام سیکھ لیں یار یہ آن لین اگر آپ نے سکل نہیں سیکھ لیں تو الیکٹریشن کا کام سیکھ لیں پلمبر کا سیکھ لیں وہ کر لیں نہ سیکھیں آن لین آن لین پیسہ زیادہ ہے سکل میں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں آج بھی بتا رہا ہوں اور یہ پوری دنیا میں آپ اپنی سکل کو بیچ کے پیسہ کماتے ہو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آن لین سکل جو ہے آپ کو کتنا زیادہ بینیفٹ دیتی ہے کتنا زیادہ جو ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو پوری دنیا میں اپنی سکل کو بیچ کے آپ پیسہ کماتے ہو تو اس لیے ان چیزوں میں نہ جاؤ بجھو ان چیزوں سے انشاءاللہ ہم ایک ایک چیز کو ویڈ پروف ایکسپوز کریں گے جیسے جیسے ہمیں وقت ملے گا پروف کریں گے کہ یہ کس طرح غلط کام کر رہے ہیں کس طرح لوگوں کی زندگییں پر بات کر رہے ہیں پیسہ لوٹ رہے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس سٹوڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا اللہ حافظ